اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ امت مسلموں کے رہنماؤں نے ترکی میں یہ غیر معاملی سربعہ اجلاس کے دوران صدر ٹرم کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے فلسطین کو ایک خودمختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا دارالحکومت بشقی بیت المقدس ہوگا بزیر آزم نے اسلامی تعاون تنظیم کے سربعہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے فلسطینی سربرہ اجلاس سے خطاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ان معاہدہ کرانے کے لیے موضوع ملک نہیں ہے برنی فوج کے سربرہ نے کہا ہے کہ فوج فاتح کو قبائلی بھائیوں کی خواہشات کے مطابق قومی دھارے میں لانے کی حمایت کرتی ہے اطلاعات کی ودر ملکت نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ انتخابات کے لئے انتخابی حقہ بندیوں کے لیے پورا ظن ہے منصوبہ بندی کی وزیر نے کہا ہے کہ اقتصادی ترقی تیز کرنے کے لیے سیاسی استحقام اور پولیسیوں کا تسلسل ضروری ہے پاک فوج کے شہید افسر سیکرن لیفٹرنل عبد المعید اور سپاہی بشارت حسین شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آج دہور اور گلگت میں سپردخواہ کر دیا گیا اقوام متحدہ نے میانمر حکومت کو روہنگیا مسلمانوں کی گھروں کو بائزت اور محفوظ واپسی کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے اقوام متحدہ نے روسی صدر کے دائش کے خلاف کانیابی کے اعلان کو قبل از وقت قرار دیا ہے سعودی فرماروانے آئندہ برس کے لیے ملکی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات اور انصداد بدنوانی مہم میں حکومت کا ساتھ دیں آج جمن کے دارالحکومت سنا میں حوسی باغنیوں کے کیمپر سعودی عرب کی زیر کمان اتحاد کے فضائی حملوں میں انتالیس افراد ہلاک ہو گئے آج چندگر میں دوسرے ایک روزہ بین اقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو ایک سو اکتالیس رن سے ہرا دیا اور سابروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ بخار اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں نے فلسطین کو ایک ریاست کی طور پر تسلیم کر لیا ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا آج استمبول میں غیر معمولی سربراہ اجلاس کے بعد ایک حتمی اعلامیہ جاری کیا گیا تنظیم نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرقی بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کے مقبوضہ دارالحکومت کے طور پر تسلیم کریں انہوں نے بیت المقدس کی حیثیت کے بارے میں امریکی انتظامیہ کے غیر قانونی فیصلے کو مسترک کر دیا اور اس کی مضمت کی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگر سلامتی کانسل کوئی قدم اٹھانے میں ناکام رہتی ہے تو بیت المقدس کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا جائے گا بیت المقدس کو اسرائیلی اور فلسطینی جنگ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے فلسطینی پور امید ہیں کہ مشرق بیت المقدس جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے بلا آخر فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنے گا وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا نام نہاد دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے آج اسٹمبول میں القدس شریف کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ سے کہا کہ وہ قبضہ متحدہ کی سلامت کانسل کی تمام متعلقہ قراردادوں کو تسلیم کرے اور مسئلے کے دو ریاستی حل کے عظم کا عیادہ کرے انہوں نے کہا کہ یہ مقدس شہر کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے وزیراعظم نے کہا میت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے اور تل عبیب سے اپنے سفارت خانے کو منتقل کرنے کا امریکی فیصلہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے متعدد قراردادوں خاص کر قرارداد نمبر 476 اور 478 کی کھلی خلاف فرضی ہے وزیراعظم نے پاکستان کے عوام اور دار الحکومت کی طرف سے امریکہ کے فیصلے کی ایک بار پھر شدید مضمت کی شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم اور عالم اسلام کے ساتھ مل کر ہمیشہ فلسطینی عوام اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے ان کی جائز خواہشات کے ساتھ مکمل یکچہتی کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ دنیا اس طرح کے ایک اور سانہے کی شاہد ہے جمہو کشمیر کی عوام گزشتہ ستر برس سے بھارت کے غیر قانونی تسلط کا شکار ہے جو ان کے حق کے خدرادیت سمیت تمام بنیادی حقوق کی سنگین خلاف پرزیاں کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں بہت سے اقتعامات پر غور کرنا چاہیے اگر اقوام متحدہ کی سلامتی قانصل سفارتی سطح پر اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیتی تو ہمیں عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی سے تعبن طلب کرنا چاہیے ان سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ ان کا ملک مستقبل میں مشرق مستقے امن امنہ کسی امریکی کردار کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسرائیل کے حق میں جانداری کا مظاہرہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے فلسطین کے دارالحکومت ہے اور رہے گا انہوں نے کہا کہ اس سطح تک امن قائم نہیں ہو ستا جب تک بیت المقدس کو فلسطین کے دارالحکومت تسلیم نہیں کیا جائے گا ترکی کے صدر رجیب طیب اردوان نے بین الاقوامی قانون کی بحث داری کرنے والے ملکوں پر زور دیا ہے کہ بیت المقدس کو فلسطین کے مقبوضہ دارالحکومت کے طور پر تسلیم کریں اسٹمبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سرباہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ بین المقدس کے بارے میں امریکی سرڈ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ امریکہ سمیت پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے اسرائیل کو ایک قابض اور دہشتگرد ریاست قرار دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اس کی دہشتگردی کے باعث امریکہ نے نبازہ ہے اردوان نے ان ملکوں کو سراحہ جنہوں نے بیت المقدس کے بارے میں امریکی اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ترکی کے صدر نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا غلط اشتیال انگیز اور غیر خانونی فیصلہ واپس لے اسٹنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربرائجلات سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کبھی بھی دیانتدار سالس نہیں رہا اس سے قبل ایک ایٹیوٹ میں انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کا واحد مقصد سہونی مفادات کا زیادہ سے زیادہ تحفظ ہے اور فلسطینیوں کی جائز حقوق کا احترام نہیں کرتا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹی جنرل یوسف بن احمد السمین نے اسٹنبول میں سربرائجلات سے خطاب کرتے ہوئے ان ممالک پر جنہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کریں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا نام نہاد دارالحکومت تسلیم کرنا عالم اسلام کو درپیش ایک غیر معمولی چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے خطے میں تشدد پڑھے گا اور انتہا پسندوں کو انتشار پھیلانے کا موقع ملے گا اس سے پہلے اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خاجہ محمد آسف نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے مشرق وستہ امن عمل میں دیانتدار سالس کے طور پر اس کا کردار متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اقوائے متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کوئی کاروائی نہیں کرتی تو پھر اوائی سی کو امریکی فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے اقوائے متحدہ کے جنرل سمجھ کا ہنگام اجلاس بلانا چاہیے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ میبلٹ کیبس سوگلو نے عالم برادری سے اپیل کی کہ وہ مشرق بیت المقدس کو فلسطین ریاست قدار الحکومت تسلیم کریں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے انسانیت کے زمیر پر گہرہ زخم لگایا ہے اسرائیل کا مقصد تسلط کی کوششوں کو جائز قرار دلانا ہے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی نے اسٹمبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربا جلاس کے موقع پر فلسطین کے صدر محمود اباس سے ملاقات کی وزیر اعظم نے سومالیہ کے صدر محمد عبداللہ محمد سے بھی ملاقات کی انہوں نے باہمی دلچسپی کے عمر پر تبادلے خیال کیا فریقے نے دو طرف اور قصر الجہدی سطح پر تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا پاکستان اور اردن نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کے امریکی فیصلے کے نتائج کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں وزیر اعظم شاید خاکان اباسی نے اردن کے شاہ عبداللہ ثانی اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس کے موقع پر ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ یہ فیصلہ قوام متحدہ کی سلامتی قانسل اور جرنل اسمبلی کی قراردادوں کے منافعہ اور اس کی عالمی قوانینی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچا ہے جسے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں نے مسترد کر دیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اور اب بید المقدس کے حوالے سے چند حقائق اس رپورٹ میں جروشلن دنیا کے مقدس طریق شہر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جسے تینوں بڑے الہامی مذہب یعنی اسلام عیسائیت اور یہودیت میں مقدس مانا گیا ہے اسلام میں اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مہراج کا آغاز ہوا تو وہ بھی بیت المقدس سے ہوا جبکہ عیسائیت میں اس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ حضرت عیسائیت کو صلی پر چڑھانے کا واقعہ بھی جیروشلم میں پیش آیا جبکہ یہودیوں کے نظر دیکھ اس کی عامیت اس لیے ہے کہ وہ اسے مقدس سرین جانتے ہیں اور بیت المقدس میں عبادت کرتے ہیں سن 2005 کے آداد و شمار کے مطابق جیروشلم میں ہم سات لاکھ انیس ہزار افراد رہائش پزید ہیں جن میں سے چار لاکھ پینس سٹھ ہزار یہودی جبکہ دو لاکھ بتیس ہزار مسلمان ہیں اور 2001 میں کیم ڈیویڈ اور تابا سربراہ جلاسوں میں امریکہ نے تجویز دی تھی کہ جیروشلم کے جن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں انہیں مجوزہ فلسطینی جاست کا حصہ بنا دیا جائے جبکہ یہودی آبادی والے علاقے اسرائیل کو دے دی جائیں جبکہ بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں اور یہودیوں کے پاس مشترکہ طور پر رہے دونوں فریقوں نے اس بات کو اصولی طور پر تسلیم بھی کر لیا لیکن اب اچانک امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے اس اسرائیل کا دال حکمت تسلیم کرنے کے فیصلے نے صورتحال کو خراب کر دیا ہے اور اسی نتیجے میں اوائی سی کی ہنگامی کونفرنس طلب کرنی پڑی صدر ممنون سن نے کہا ہے کہ اربعوں ڈالر مالیت کے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تہن سڑکوں کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے جن سے دنیا کے مختلف علاقے ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں گے آئچنا آباد میں چین اور پاکستان کے مشترے کا ایوان سنو تجارت کی وقت سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گوادر بدلگاوی جلد مکمل فعال ہو جائے گی جو خطے کی ترقی اور خوشالی میں اہم کردار ادا کرے گی صدر نے کہا کہ دونوں ملک حقیقی اور مخلص دوست تھے جو خطے کی ترقی اور خوشالی کے بارے میں یقصہ خیالات رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بین القوامی فورمز پر مختلف مسائل پر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ممنون حسین نے وفد کو بتایا کہ پاکستان میں چینی کارکنوں کی سلامتی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی ریویجن کام کر رہا ہے چینی وفد نے اپنے باشندوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے طرف سے کیے گئے سیکیورٹی انظامات پر اپنان کا انظار کیا وفد نے صدر کو پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں مزید مشترے کا منصوبے شروع کیے جائیں گے بری فوج کے سرواد جنرل قبر جعوید باجوہ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کیلئے قبائل حمایدین اور نوجوانوں کے عرض اور حمایت کو سراحہ ہے انہوں نے راول پڑھنے میں قبائل حمایدین اور نوجوانوں کے جرگہ کے ساتھ الگ الگ تفصیلی بات چیت کی وفود نے امن استحکام اور فاٹہ کی سماجی اور سادی ترقی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کوششوں اور کردار کو تسلیم کیا اور سراحہ وفود نے فاٹہ کو قومی دھارے میں لانے اور آ کے بڑھانے کے سلسلے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا بری فوج کے سرواد نے فاٹہ کے مستقبل کے بارے میں ان خیالات کے اظہار کو اہم قرار دیا انہوں نے کہا کہ فاٹہ کے بہادر قبائلیوں کی شہدتوں سے حاصل ہونے والی کامیابوں کو مستحکم بنایا جا رہا ہے انہوں نے تعاون میں بہتری اور پاک افغان سرحت کے ساتھ سیکیوری اقدامات کے حوالے سے افغان قیادت کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بتایا بری فوج کے سرواد نے دونوں وفود کو یقین دلایا کہ پاک فوج فاٹہ کو قومی دھارے میں لانے کے مکمل حمایت کرتی ہے اور قبائلی بھائیوں کے خواہشات کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نئی خانہ و مردم شماری کے مطابق ملک میں حلقہ بندیاں کرنے کے لیے پرعظم ہے آج جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں کرنا آئین کا تقاضہ ہے اور حکومت اس قانونی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقتامات کرے گی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں تیز ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحقام اور پولیسیوں کا تسلسل پیش کی شرط ہے وہ آج اسلام آباد میں پاکستان سوسائیٹی آب ڈیولپمنٹ ایکنومکس کے تینتیسویں سالانہ اجلاس اور کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے مزید تقصیلات کنزہ ہمام مجید سے اپنے خطاب میں چین جنوبی کوریا ملائشیا سنگاپور اور تھائیلینڈ کی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے ایسن اقبال نے کہا کہ یہ سب پولیسیوں کے تسلسل اور سیاسی استحقام کی بدولت ممکن ہوا اپوزیشن کے لوگ بھی جپان کی کوریا کی چین کی ملیشیا کی ترقی کا بار بار حوالہ دیتے ہیں لیکن یہ سارے حوالے جو دیے جاتے ہیں اس میں یہ بات قوم کو نہیں بتائی جاتی کہ ان میں سے کسی بھی ملک کی ترقی ناممکن ہوتی اگر وہاں پر سیاسی ادم استحقام اور پولیسیز کا ادم تسلسل جو ہے وہ قائم ہوتا انہوں نے کہا کہ سارٹ کی دہائی کو پاکستان میں ترقی کا سنہرہ دور قرار دیا جاتا ہے تاہم یہ ترقی پائیدار نہیں تھی اور اس سے علاقائی اور سماجی ادم مساوات پیدا ہوئی سارٹ کے اشرے میں ملک سنتی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی پالیسی کے باعث ترقی کامل رک گیا منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ پاکستان نے اندوے کے اشرے کے آغاز میں دانشمندانہ اقتصادی پالیسیاں متعارف کرائیں لیکن منتخب حکومتوں کو برطرف کیا گیا جس کے باعث ملک کو ان پالیسیوں کا فائدہ نہیں ہو سکا اسی طرح کی پالیسیاں بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی متعارف کرائی گئیں اور وہاں نمائنہ اقتصادی ترقی ہوئی ہے اپنے خطاب میں موجودہ حکومت کی کاوشوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو دوانائی کے بہران سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے بعد میں صحافہ سکفتگو کرتے ہوئے ایسے نقبال نے کہا کہ ملک کی برامداد میں مصبت روچان ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے اور شرعہ تبادلہ میں تبدیلی سے برامداد میں مزید پہتری آئے گی تاہم کرنسی کی شرعہ تبادلہ میں معمولی رتو بدل سے پاکستان کی معیشت متاثر نہیں ہو گی انہوں نے کہا کہ نیب ریفرنسز نے اقوام عالم میں ملک کی تشخص کو مجروع کیا ہے ملک نے ای پاسپورٹ سسٹم کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلوں نے کہا کہ یہ نظام امیگریشن کے تیز رفتار عمل کے لیے معاون ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ اس نظام سے دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی اہمیت اور ساکھ میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پاسپورٹ کے حصول میں سہولت دینی کے لیے بہترین خدمات کے فراہمی کے لیے اس نظام کو ملک کے تمام سٹیشنوں تک توسیع دی جائے گی وزیر بجلی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت صارفین کو سستی بجلی کے فراہمی یقینی بنانے کے لیے مسابقتی بولی متعارف کرائی گی آج سے پہر اسلام آب میں وزیر ملکت عابد شیر علی کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے وزارت نے ہوا سے بجلی پیدا کرنے شمسی طبانائی اور بائیو مازپ سیکٹر میں مسابقتی بولی کرانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بولی میں صرف ان نیجی کمپیوں کو ترجیح دی جائے گی جو ہمارے صارفین کو سستی بجلی فراہم کریں گی فراہم کی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی اقدامات کے نتیجے میں اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اسے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی قابیابی قرار دینا چاہیے ساڑھے چار سال پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی قابشوں کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور یہ بھی عرض کی تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت بجلی کی پیداوار بجلی کی خپت سے زیادہ ہے اور آئندہ بھی زیادہ رہے گی چاہے وہ پیمانڈ کے اوپر دی کیوں نہ پہنچ جائے گرمیوں کے موسم کے اندر اس کی وجہ سے پاکستان اب ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے حوالے سے پالشوں پر بھی نظرسانی کر رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس شعبے میں بہتری کے لیے چند ہفتوں میں بجلی کے شعبے کے دعے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تاہم جن مقامات پر بجلی چھوڑی کی جا رہی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ جاری ہے کیونکہ حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگنون نے اپنی دانشمندانہ پالیسیوں کے ذریعے پسابقتی بولی کے لیے سازدار محول بنایا ہے ہماری منسٹری اور پاکستان مسلم لیگنون کی حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے آج اس حالات کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب بجلی کیونکہ زیادہ ہے تو ہم آئندہ جتنی بھی بڑھوتی بجلی کی پیداوار میں کریں گے وہ اب کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے پروسس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہے کریں گے وزر ملکت عابد شہر علی نے کہا کہ سبائی حکومت کی نا اہلی کے وجہ سے خیبر پختونخواہ کے کئی گریڈ سٹیچن صحیح حالت میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہے اس کے باوجود صوبے کے عوام وقت پر بل ادا کر رہی ہیں سیکنڈ لیفٹنین عبد المعید شہید کی جسد خاکی کو آج لاہور کے کیولری گراؤنگ شہدہ قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اثر رسول سے شہید ہونے والے سیکنڈ لیفٹنین عبد المعید کو آج کیولری گراؤنڈ شہدہ قبرستان لاہور میں پورے افوڈی اعزاب کے ساتھ سپردخاک کر دیا گیا پوردخاک کرنے کے بعد شہید کی قبر پر آسکری اور اور سیویلین شکشیات کی جانب سے کولوں کے دلدستے رکھے گئے اور فاتح کھانے کی گئے اسے قبل ایوٹ سیڈیم لاہور میں مرہوم کی نمازی جنازہ دا کی گئی اسے قورت ماندر لاہور لیفٹنین جنرل آمیر ریاض بی جی رینجر کنجا میجر جنرل عزر نوید لاگ میر لاہور ریٹائر کنرل موبشت جاوید اور دیگر آلہ اپنی اور سیویلین شکشیات میں سرکت کی سپاہی بشارت حسین شہیب جن کا تعلق ناردرن لائٹ انفنٹری یونٹ سے تھا کو گلگت کے علاقے دینیور میں سپردخاک کر دیا گیا مزید تفصیلہ گلگت کے نمائندے شیر محمد سے شمالی وزیرستان میں دیشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے انلائی ریجمنٹ کے سپاہی بشارت حسین کو آج عوش کندس آبائی قبرستان میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاک کر دیا گیا سپاہی بشارت حسین کی نماز جنازہ عوش کندس میں ادا کی گئی وزیر اللہ حافظ عفیز الرحمن فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات میجر جنرل ساکت محمود ملک کے علاوہ سبل و میلیٹری آف اسران نے نماز جنازے میں شرکت کی کمانڈر فورس کمانڈر نارڈر میریہ میجر جنرل ساکت محمود ملک نے صدر پاکستان ممنون حسین اور چیف آفارمی سٹاف کمر جاوید باجوا کی جانب سے قبر پرفولوں کی جادر چڑھائی اور فاتحہ پڑی وزیر اللہ گلگت بلتستان حافظ الرحمن ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان سکاؤٹس برگویڈیر عبرار احمد آئی جی پی سابیر احمد نے بھی قبر پرفولوں کی جادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی ذراعہ بلک کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شہید کے والد محمد انیف کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے فرزان پر فخر ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنے جان نشاور کی اسی حوالے سے سینٹ نے آج اجلاس کے آغاز پر شمالی وزرستان میں شہید ہونے والے سیکنڈ لپٹرنن عبد المعید اور سپاہی بشارت کے عصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی قائد ایوان راجہ زفر الحق نے دعا کرائی تعلیم اور پیشہ واران تربیت کے وفاقی وزیر بلیوغ الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت کی دارشمندانہ پالسیوں کے باعث تعلیمی شعبے میں بہتری آئی ہے وزید تفصیلات محمد اکرم خان کی اس ریپورٹ میں بلیوغ الرحمن نے کہا کہ اس سال تعلیم کے شعبے کو ساڑھے آٹھ سو رب روپے سے زیادہ کے فنڈ محلیہ کیے گئے ہیں جو کہ تعلیم کے حوالے سے حکومت کی عظم کی نشان نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سو رب روپے سے زیادہ کے فنڈ ملک بھرکی یونیورسٹیوں کو عالی تعلیم کے شعبے میں دیئے گئے ہیں وفاقی وزید نے کہا کہ سکول سے زیادہ حاضر بچوں کی تعداد میں بھی نمائیں کمی آئی ہے جبکہ بچوں کی سکول میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پچیس فیصد اسلام آباد میں تھی چار فیصد ازاد کشمی بارہ فیصد اور گلگل بلکستان گیارہ اور خیبہ پختونخواہ میں نو فیصد نئے داخلے ہوئے ہیں بلیو رحمان نے کہا کہ پنجاب میں اٹھانوے فیصد خیبہ پختونخواہ 87 فیصد سن 69 فیصد لوچستان 43 اور ازاد کشمی میں 30 فیصد سکول چار دیواری سن لیئرز ہیں وفاقی وزید نے ایوان کو بتایا کہ اس وقت ملک بھر میں 12 ازاد 304 بیسک ایڈیوٹیشن کمیونٹی سکولز کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب جبکہ تعلیم صوبائی معاملہ ہے اس کے ان فاقی حکومت اس طرح کا کوئی نیا سکول نہیں قائم کر رہی تاہم موجودہ سکولوں کو مند نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا ان سکولوں میں بھی فاقی قومت کتابیں اور دیگر موان مہیا کر رہی ہیں داخلہ عمر کے وزیر مملکت تلال چودری نے کہا ہے کہ حکومت خواتین ووٹروں کے اندراج میں اضافے کے لیے تمام ممکن کوششیں کر رہی ہے وہ کامران سہر کی طرف سے توجہ نوٹس کا جواب دے رہے تھے جس میں ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ایک کروڑ بیس لاکھ اہل خواتین ووٹر اپنا حق رائدہ ہی استعمال نہ کر سکے کیونکہ نادرہ کے پاس محدود وقت میں ان کے کپلٹرائش قومی شناختی کار تیار کرنے کے صلاحیت نہیں ہے وزیر مملکت نے کہا کہ نادرہ و الیکشن کمیشن پہلے ہی خواتین کے اندراج کے لیے ملک بھر میں مہم چلا رہی ہیں پیٹرولیوم کے وزیر مملکت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پیٹرولیوم اور گیس کے ادارے کو صوبائی دائرہ کار سے الگ کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے وہ پیٹرول اور گیس کے ادارے کو صوبائی دائرہ کار سے الگ کرنے کے وفاقی حکومت کے حالیہ اقدام سے متعلق سینیٹر مختار احمد دھامرا اور سسی پلیچوں کی طرف سے پیش کی گئی تحریکی التوا پر بحث سمیٹ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف آئین کے خلاف فرضی ہے بلکہ اس سے وفاق اب کل سے پہر ساڑھے تین بجے پھر ہوگا پاٹا اصلاحات قبل قومی اسمبلی میں پیش نہ کرنے کے معاملے پر حضب اختلاف کی طرف سے ایوان کی کاروائی کا بائیکاٹ جاری ہے آج کاروائی کے آغاز پر حضب اختلاف نے ایوان سے ووق آؤٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما نوید کمر نے کہا کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ پاٹا اصلاحات بل ایوان میں پیش کیے جانے تک وہ ایوان کی کاروائی میں شریک نہیں ہوں گے قوم اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ بلا شبہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات انتہائی اہم معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر تفصیلی غور کیا جا رہا ہے تاہم اسے فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے ایوان کی کاروائی کل صبح ساڑھے دس پجے تک ملتوی کر دی گئی ہے وزار دفعہ خورم دستقیر خان نے آج گوادر میں بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق وزیر دفعہ نے بندرگاہ کے حفاظت کے لیے بحریہ کے طرح سے قائم کیے گئے نظام کا معاینہ کیا جہاں انہیں بندرگاہ کی سیکیورٹی اور ٹاس فورس 88 کے بارے میں بریفنگ دے گئی وزیر دفعہ نے بحری جہاز پی این ایس شمشیر کا دورہ کیا اور کھلے سمندر میں جہاز کی عسکری صلاحیتوں کا معاینہ کیا وزیر ملکات اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پر سنم آروی محمد نے کہا ہے کہ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی مالی اور تعلیم حفاظت کے ساتھ ساتھ خوراک صحت اور خواتین کو با اختیار بنانے میں پروگرام اہم کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے یہ بات آج مالکن کے علاقے درگائی کے دورے کے دوران کہی جہاں وسیلہ تعلیم پروگرام کا جائزہ لیا کیا تین لاکھ چوراندی ہزار نو سو ستتر بچوں کا اندراج کیا ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے محکمہ تعلیم کے مشاورت سے وسیلہ تعلیم پروگرام کی مزید تین ازلہ ڈیرہ اسمائل خان مردان اور برائے دیر تک توسی آئندہ برس مارچ میں شروع ہوگی دورے کے دوران بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن نے پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی کمیٹی سے بھی ملاقات کی مزید افصالات کے لیے پشاور کے نمائندے جوہر علی آج ملاکنڈ ڈیویجن میں ذرہ ابلاغ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ماروی میمن نے کہا کہ وسیل تعلیم پروگرام کے احتیاط صرف ملاکنڈ ڈیویجن میں بچ پن ہزار حریب بچوں کا سکولوں میں اندراج کرایا گیا ہے انہوں نے کہا ہماری بس پینپشری کمیٹریز ملاکنڈ میں کوئی بارٹ 866 ہے ماروی میمن نے کہا کہ ملاکنڈ میں باقی رہنے والے غریب بنادار لوگوں کا سروے جاری ہے تاکہ ان کی مالی مدد کی جا سکے انہوں نے کہا حکومت پاکستان پاکستان کے ہر ڈسٹرک میں ایک سروے کرانے لگے ہیں جس میں جو پہلے غریب تھے اور آج غریب نہیں ہیں وہ نکل جائیں اور جو زیادہ غریب ہیں وہ آ جائیں پاکستان ریلوے نے وزیر ریلوے کی ہدایت پر 65 سال عمر کے بزرگ شہریوں کے لیے لورڈ ایسی کلاس میں 25 فیصد اور ایکانومی کلاس میں 50 فیصد ریایت کا اعلان کیا ہے بزرگ شہری آن لائن کریڈٹ اور ڈیویٹ کارڈ کے علاوہ ریلوے کی سرکاری ویب سائٹ پر اپنی سیٹ پک کرا سکتے ہیں پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں ملازمت پیشہ خواتین کی بہبوت کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے بھاولپور کے نمائندے سجاد پروے سے جو ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر اس وقت موجود ہے جی سجاد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی پنجاب بھر میں ایک سو سزائد جے کیر مراکس تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ملازمت پیشہ خواتین کو سہولیات کی فرامی کے لیے سولہ سزائد ورکنگ ویمنٹ پوسٹل قائم کیے گئے ہیں جن میں سے ایک بہاول پور میں کامیابی سے ملازمت پیشہ خواتین کو محفوظ محول میں رہائش کے سہولیات فرام کر رہا ہے اس کے علاوہ پنجاب بھر میں قائم موڈل بازاروں میں خواتین کو باوکات اور باعزت کاروبار کے موافع فرام کرنے کے لیے خصوصی جگہ فرام کی جائے گی جہاں خواتین کاروبار کر کے معاشی موج بانٹے ہوئے اپنے خاندان اور بچوں کی پروش کر سکیں گی حکومت پنجاب نے پھر خواتین کے لیے خصوصی طور پر سرکاری نوکری میں پندرہ فیصد خوٹا مقرر کیا ہے جو اوپن میرٹ کے علاوہ ہے اس کے علاوہ حکومت پنجاب خواتین کی افلاح و بہبود کے لیے چھوٹے کاروباری برزے بھی دے رہی ہے جن سے چون پیسد تک خواتین مستفید ہو چکی ہیں جی مواصلات کے وزیر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے گورنر سند محمد زبیر سے آج کراچی میں ملاقات کی گورنر کے مواصلات کے وزیر اور گورنر سند کی دوسری ملاقاتوں کے حوالے سے ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیزادو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی الطاف تفصیلات سے آگاہ کی جگہ جی آمر گورنر ہاؤس کے ترجمہ نے بتایا ہے کہ ملاقات میں موجود ہے صورتحال گرین لائن ریپٹ بج سروس منصوبہ لیاری ایکسپریس وے اور ایم نائن موٹر سمیت مختلف ترقیہ کی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر عمر پر بات جیت کی گئی اس مقبر گورنر سند کا کہنا تھا کہ بنیادی دھانچی کی بحالی اور ترقی کے بغیر تیز رفتار ترقی اور سی پیک منصوب کی افاجت سے استفادہ حاصل کرنا اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا محمد زبیر نے کہا کہ وزیراعظم کی جانت سے تھٹا جیقب آباد پرنٹو محمد خان نوشر و فیروز سجاول اور ہیدر آباد اجلا کے لیے اعلان کرتا ترقیہ کی پیکیج اس کا زیادہ تر حصہ انفرافٹکٹر بہالی اور ترقی پر خرچ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کراکتی ترقیہ پیکیج کے پہت بھی شہر کے سنتی علاقوں کے انفرافٹکٹر پر دوجہ دی جائے گی انہوں نے کہا کہ وفاق کے حکومت ترقی میں خصوصی دلچسپ دے رہی ہے جی جی رینجرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا جی جی رینجرز میجر جنرل رون سعید نے آج میجا سے بات سکتی ہے کراکتی میں اور انہوں نے کہا کہ کراکتی شہر جو ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں آج زیادہ پرامن ہے انہوں نے کہا کہ کراکتی میں قیامے امن کے لیے رینجرز اور دیگر کانون نفس کرنے والے اداروں کی جوانوں نے قیمتی جانوں کے قربانہ دی ہیں اور اب کسی کو بھی شہر کا امن سباہ کرنے اور رہتیار اور خانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ شہر میں چار سالوں کے دوران سولہ سو سے زائد تارگیٹ کلر گرفتار کہ بیرین الملک سے بعض ملک دشمن آناسیر صوبے کے بے گناہ افراد پونی شانہ بنا رہی ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈیرہ بکٹی میں بارودی سورنگ کے دھماکے کے متاثرین کے ساتھ اظہار جگ جہتی کرتے ہوئے کیا وزید تفصیلات کے لیے کوئٹا سے ساقب عزیز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جی ساقب تفصیلات سے آگاہ کی جگہ میرا بکٹی سے تعلق سینے والے یہ افراد آج سے پہر کوئٹا پریس کلپ کے سامنے کل عدن تنظیموں کی دہشتگردانہ کاروائیوں کے خلاف اتجاج کر رہے تھے اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے والے افراد بدترین دہشتگرد ہیں اور کسی ریائیت کے مستحق نہیں وزیراعلا نے کہا کہ بارودی سرگوں کے دماغوں میں معذور ہونے والے افراد کی بحالی اور انہیں بائزت روزگار کی فراہمی کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی وہ نے کہا کہ بیرونی ممالک بیٹھے ملک بشمن اناصر نام نہاد آزادی کا نعرہ لگا کر اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ساقب وزیراعلا بلوچستان کے دیگر مصروفیات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے جی وزیراعلا بلوچستان نے آج پویٹا میں قائم منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے ایک مرکز کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر دی جانے والی تمام سولیات کا معاینہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں کہا کہ منشیات کے تدارک اور اس لانت سے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے حکومت میں جامعہ حکمت عملی مرتب کی ہے تاکہ ہم معاشرے کو اس لانت سے مکمل طور پر پاک کر سکیں وزیراعلا نے کہا کہ منشیات کے عادی افراد کو علاج معالجے اور ان کی مکمل وحالی کے بعد بائزت روزگار فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ساقی بزیز ساقی بزیز آپ کا بہت بہت شکریہ آزاد جمہو کشمیر کابینہ کی ترقیاتی کمیٹی نے آج مظفر آباد میں منعقد ایک اجلاس میں پانچ ارب چوبیس کروڑ مالیت کے چوبیس منصوبوں کی منظوری دی ہے آزاد جمہو کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فارو خیدر خان نے اجلاس کی صدارت کی مزید تفصیلات کے لئے مظفر آباد کے ہمارے نمائندے مبشر نقوی اس وقت ٹیلفن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی مبشر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل آزاد جمہو کشمیر کابینہ نے آج اپنے چوتھے اجلاس میں جن چوبیس منصوبوں کی منظوری دی یہ منصوبے سنت و حرفت فنی تعلیم فیزیکل پلاننگ ہاؤسنگ ورکس مواصلات و سیاحت کے شبوں سے متعلقہ ہیں اجلاس میں جن اہم نویت کے حامل منصوبوں کو ذرے گوھر لیا گیا ان میں فنی تربیت کے اداروں کو اجترین رسطوار کرنے آزاد کشمیر میں بینر لزلائی اور دیگر چھوٹی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و بحالی اور سیاست میں سیاہوں کے لیے آگاہی نیٹورک کا قیام شامل ہے اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر راشہ محمد فاروق عدرخان نے حضائد کی کہ آئندہ مالی سال کے لیے ترکیاتی سکیموں کے پیچی ون مارچ سے قبل تیار کروائے جائیں تاکہ تیس جون کے بعد مالی سال شروع ہوتے ہی بہت شکریہ مبشر نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب وقت ہوا ہے ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر کا امت مسلموں کے رہنماؤں نے ترکی میں یہ غیر معاملی سرباہ جلاس کے دوران صدر کرم کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کو مصرف کرتے ہوئے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا وزیراعظم نے اسلامی تابن تنظیم کی سربراہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے فلسطینی سطر نے سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عامل معاہدہ کرانے کے لیے موضوع ملک نہیں ہے برری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ فوج فاتا کو قبائلی بھائیوں کی خواہشات کے مطابق قومی دھارے میں لانے کی حمایت کرتی ہے اور اطلاعات کی وزر ملک نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی حلقہ بندیوں کے لیے پرازم ہے اور اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ایمبرک جنورورسٹی نئی دلی کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مقبوض کشمی میں تشدد کے بنیادی ذمہ دار بھارتی فوج کے اہل کار ہیں تشدد کے واقعات پر یہ تحقیق وحید خان اور سرمانہ مجندر کی طرف سے کی گئی وحیدہ خان جامعہ ملیہ کی ایک سابق پروفیسر ہیں جبکہ سمرانہ مجندر ایمبرک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور پیرا ملیٹری فورسز کے اہل کار تشدد کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں جس کے بعد پولیس اور خصوصی سٹار سپورس کے اہل کار ہیں تحقیق میں کہا گیا کہ کشمیری مجاہدین تشدد میں ملوث نہیں ہیں تحقیق میں حصہ لینے والے 94% لوگوں کا کہنا ہے کہ تشدد کا سب سے زیادہ شکار کشمیری عوام کہیں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے خلاف بھارت کے مضمون پر پگڑنا کا بھرپور جواب دینے کے لیے جمعے کو مقبوض کشمیر کے جنوبی قسم اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ عام منقد کیا جائے گا جلسے کی اپیل سید علی کشمیر میں بھی عوام اجتماع منقد کیا جائے گئے قرورت رہنویوں نے کہا کہ بھارتی ریاست تانو نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو طاقت کے وحشان استعمال کے ذریعے کمزور کیا جا سکتا ہے اقوام متحدہ نے میانمر کی حکومت کو رہنگیا پناہ گزینوں کی بہفاظت اور باوقار وطن واپسی کے لیے سازکار ماحول پیدا کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے یہ پیشکش اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جرنل جیفری فلیٹ مین نے سلامتی کانسل کو میانمر میں تبدیلیوں کے بارے میں بریفنگ ہوں گی جن کا مقصد راکھائین میں مختلف طبقوں کے خدشات اور ادم اعتمادی کو ختم کرنا ہے امریکہ نے روس کے صدر ویلاد امروپوٹن کے شام سے بڑی تعداد میں فوجیوں کے انخلاع اور اس کی طرف سے دائش کی خلاف کامیابی کے اعلان کو قبل از وقت قرار دیا ہے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کانسل کے ایک ترجمہ نے کہا کہ ہم نے حالیہ تاریخ میں کئی بار دیکھا ہے کہ کامیابی کے قبل از وقت اعلان کے بعد حاصل کی گئی ٹھوس عسکری کامیابیوں صورتحال کو مستقم کرنے اور دہشتگردوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روپنے کیلئے سازکار ماحول پیدا کرنے میں ناکامی سامنے آئی ہے مقابلہ کرنے کے لئے پرازم گئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے بارے میں سعودی فرما روان نے کہا کہ ہم امریکی فیصلے کے بارے میں اپنے شدید افسوس کی تجدید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مشرقی بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت قرار دینا فلسطینیوں کا حق ہے آج یمن کی دار الحکومت سنہ میں حوصی باغیوں کی کیمپ سعودی عرب کی زیر کمان اتحاد کے فضائی حملوں میں انتالیس افراد حلاق ہو گئے کیمپ میں موجود ایک عددار نے کہا کہ اتحادی تیاروں نے کیمپ پر سات حملے کیے وہاں ایک سو اسی قیدی موجود تھے چین نے کہا ہے کہ وہ محولیاتی تبدیلی کی کسیر الجہتی عمل کو آگے لے جانے کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے یہ یقین دہانی چین کے نائب وزیر آزم مکائی نے پیرس میں فرانسیسی صدر ایمینول کے ساتھ باتے کرتے ہوئے کہی مکائی نے کہا کہ چین پیرس معاہدے کے دھانچے کے تحت اپنے وعدوں کی تکمیل کے سلسلے میں پور آزم ہے اور اب سپورٹس نیوز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینہ سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ کی آج چندگڑ میں بھارت نے دوسرا ایک روز بیندل قومی کرکٹ میچ میں سیری لنکا کو ایک سو اکتالیس رنز سے ہرا دیا بھارت نے پچاس اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو بانوے رنز بنائے جواب میں سیری لنکا کی ٹیم آٹھ پر صرف بنا سکی بھارت کی طرف سے روحج شرمہ نے دوسو آٹھ رنز کی انفرادی ایننگز کھیلی ایک روزہ میچوں کی تاریخ میں تین ڈبل سینچین سکور کرنے والے وہ پہلے کھلاڑی بن گئے انہوں نے دوسار چودہ میں کولکتہ میں سیری لنکا اقرار دوسو چونس سر رنز کھلی تھی بھارت اور سیری لنکا کے درمیان تیسہ ونڈے ماچ اتوار کو وشاقہ پٹنم میں کھیلا جائے گا پاکستان کے فاسٹ بولر حسن علی کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی طرف سے سال دھوزار سترہ کے بہترین بولرز کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے بیس بہترین بولرز کی فیرست محسن علی کو شامل کرنے کا فیصلہ اس سال چیممیس ٹروفی میں بہترین کار کردگی گبر کیا گیا ہے فیرست محسن علی کا نمبر ساتھ وہاں ہیں جنہوں نے چیممیس ٹروفی کے فائنل میں بھارت خلاف تین وکٹیں جبکہ ٹور دہ دہ مند میں تیرہ وکٹیں حاصل کی دی سال دوزر سترہ میں حسن علی نے مجموعی طور پر پنتالیس وکٹیں حاصل کی ہیں کا بورٹ اسی توسیق کرے گا افغانی سان اپنا پہلا ٹیسٹ میچ بھارت میں کھیلے گا یہ بعد افغانی سان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن آتف مشل نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہی انہوں نے کہا کہ میچ کی تاریخ اور مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا افغانی سان ویسٹرن ڈیز اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بیندل قوامی مات جمعی رات کو وینگ غرے میں کھیلا جائے گا اور بات کریں گی کچھ سپورٹس گالا کی تیسرا سالانہ سپورٹس گالا دوزار سترہ آج خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاورے میں ختم ہو گیا سکووش کے سابق عالمی چیمپئین کمر زمان سپورٹس گالا کے مہمانے خصوصی تھے اس موقع میں خطاب کرتے وہ انہوں نے کہا کہ کھیل معاشروں میں امن و خوشحالی کے زامن ہے انہوں نے کہا جن قوموں کے نوجوان کھیلوں میں برڈ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں انہیں نہ تو شکست دی جا سکتی اور نہ ہی انہیں محلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمر زمان نے کہا کہ ہماری زندگی میں نظم و زب لگن جذبہ پیدا کرنے اور صلاحیتوں میں نکھار لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کمیو کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوی ڈیریکٹر سپورٹس ڈاکٹر انہائی ڈیریکٹر اکیڈیمکس ڈاکٹر جمیل احمد ڈیریکٹر فنیس ونگ کمانڈر ریٹائر توقیر مختلف اداروں کے ہیڈز اور طلبہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی سپورٹس گالا میں فٹبال کرکٹ والی وول ٹاگ آگ فور ٹیبل ٹینس اور کیرم بور سمیت مردوں کے چھے جبکہ خوادین کے بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس اور ٹری لیگ ریس کے کھیل شامل ہوں گے اس کے بعد منتاز کلاری کمر زمان اور یونیویسٹی کے وائس چانسلر نے دیریکٹر سپورٹس کی ہمرا سپورٹس گالا دوہزار سترہ کا افتتہ کیا قائد عظم بین و سبائی کیلے پچیس دسمبر کو اسلامباد میں شروع ہوں گی ان کیلوں میں سندھ خیبر پختون خواہ پنجاب فاٹا گلگت بلتستان بلوچستان اسلامباد اور آزاد کشمیر کی ٹیم میں حصہ لیں گی گیمز میں مجموعی طور پہ سنتیس سو کلاری شرکت کریں گے جنہیں مختلف انیس کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان کے سائیکلنگ کوچ نادر خان نلائی میں کل میں شروع سے ہونے والے لیول ون سائیکلنگ کوچ میں شرکت کے لیے ملیشیا پہنچ گئے نادر خان کو ملیشین سائیکلنگ فیڈریشن نے کوالیفائیڈ کوچس سے جدید کوچنگ ٹیکنیک حاصل کرنے کے لیے دعوت دی ہے آئی او سی چھے روزہ کراٹے کوچنگ کوس منگل سے لاہور میں شروع ہو رہا ہے ورلڈ کراٹے فیڈریشن کے زیر احتمام کوس میں اکیس مرد و نو خواتین سمیت تیس ایتلیٹ شرکت کریں گے اور بات کریں گے کچھ باکسنگ کے حوالے سے آج بریسپن میں آسٹریل بی جیف ہون نے برطانوی حریف گری کپ کون کو گیارویں راؤنڈ میں شکست دیکھ کر ورلڈ باکسنگ آرگونیزیشن ویلٹر ویٹ عالمی ٹائٹل چیت لیا ٹائنس کی سابق عالمی نمبر ایک کھلاڑی وکٹوریا زرینکا کو اگلے مہینے آسٹریلین اوپن کے لیے وائلڈ کارٹ دیا گیا ہے منتظمین کے مطابق انہوں نے دوزار بارہ اور دوزار تیرہ میں ملبن پاک ٹائٹل چیت تھا تاہم انہوں نے یویس اوپن اور فیڈریشن کپ فائنل سے خود کو الگ کر لیا تھا عالمی رینکنگ میں اس وقت ان کا نمبر دو سو دس ہے عالمی بین ازیر بھٹو شہید ٹائنس ٹورنمنٹ اٹھارہ دسمبر سے چوبیس دسمبر تک سلامبار ٹائنس کمپلیکس میں ملقید ہوگا مقابلوں کے چیف پیٹرن سینیتر ٹاج ہیدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹورنمنٹ کی ساتھ کی ڈیگری ہوں جس میں من سنگل ڈبل لیڈی سنگل انڈر ایٹین بوئیز انڈر فورٹین انڈر ٹوئلف بوئیز اور سکسٹی پلس شامل ہیں ٹورنمنٹ میں پاکستان امریکہ جرنی فرانس روس اور بھارے سے تقریبا ڈھائی سو کلاڑی حصہ لیں گے روس کی اولمپک کمیٹی نے روس کی قومی ٹیم پر پابندی کے تناظر میں جنوبی کوریا میں ہونے سرمائی گیمز میں شرکت کرنے والے ایتلیٹس کی غیر جانب داران حمایت کرنے پر اتفاق کیا ہے بیندل اقوامی اولمپک کمیٹی نے گزشتہ ہفتے فروری میں جنوبی کوئیا میں ہونے سرمائی گیمز میں روس کی شرکت پر پابندی لگائی تھی روسی صدر ولادی میر پوٹین نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ روس اپنے اتلیٹ کو مقابلے میں شرکت سے نہیں روکے گا روس کی کمیٹی نے کھیلوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے یورپین فوٹبول ایسوسییشن کی یونین اور اقوام متحدہ کی ٹیموں کے درمیان اگلے سال اکیس اپریل کو جنیوہ میں ایک حیراتی میچ منقعت کیا جائے گا بیڈمنٹن کی عالمی فیڈریشن نے کہا کہ نئی سرویس لوگ کو آئندہ مارچ سے تجرباتی بنیادوں پر لاغو کیا جائے گا نئے سرویس لوگ میں شٹل کی ہول کو کو کوٹ کی سطح سے ایک اشاریہ پندرہ میٹر اوپر رکھا گیا ہے آئندہ سال مارچ میں انگلینڈ یہ داج خبروں کا احوال اور اب ایک نظر تجارتی خبروں پر حکومت ایشین ترقیاتی بنک کے مالی تعابون سے فلیکشپ منصوبے ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ نظام کی تکمیل کے تہر ترخن چمن اور واغ سرحت پر جدید بارڈر کمپلیکس تعمیر کرے کی ان خیالات کا اظہار وزیراعظم کے معاون خصوصی حارون اختر نے ایشین درکیاتی بنک کے عدد دران سے اس ناباد میں ایک ملاقات میں کیا اس منصوبے کے مقصد قانونی طور پر جائے تجارت کو سہولت میسر کرنا ہے کانسل کے جانب سے تین روزہ انٹر پاکستان ایکزیبیشن دو ہزار سترہ کا انقاد جمعے سے لاہور ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگا نمائش کے مصد ملک کے فرنیچر اور گھروں اور دیگر املاق کے اندر استعمال ہونے والے فرنیچر کا ملک کے اندر اور بین القومی سطح بر فروغ کرنا شامل خیئے سارک ایوان سنوت تجارت نے آئندہ سال مارچ میں نیپال کے شہر گھٹمنڈو میں آلہ سطح کے سارک بزنس لیڈر کانفرنس کے نقاط کا اعلان کیا ہے تین روزہ کانفرنس میں پانچ سو کاروبار رہنمہ بین القوائن ماہرین سمیس سارک مالک سے نمائند گان شرکت کریں گے سمیڈا ومن ایوان سنوت تجارت کی خواتین تاجروں کی مسنوعات کو پشاور کے مارکر سے قومی مارکر تک رسائی میں معاملت فراہم کری گا سمیڈا کے جنرل منجر جاوید اقبال خٹک نے آج پشاور کی ومن ایوان سنوت تجارت کے ساتھ ملاقات میں اس بات کی یقین دہانی کرائی ملاقات میں ایکسپور ڈیویلپمنٹ فنڈ کے تحت منظور شدا فنڈ کا جائز لیا گیا اور خواتین تاجروں کے کاروبار کے فروغ کے مختلف پہلوں کا بھی جائز لیا گیا اسلام آباد ایوان سنوت تجارت کے صدر شیخ آمیر وحید نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی پالیش مرتب دیں جن کے ذریعے خواتین کو معیشت کے قومی دھارے میں لیا جائے تا کہ وہ ملک کی ترقی میں محصر کردار آدھا کر سکے آئیس سلام آباد میں آبان سنوت تجارت میں خواتین کے مارکیٹ کے ارتطام پر 38,819 پائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارت تجارت 117 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 195 ملین سے زائد حصے کا لین دن ہوا تھا آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ 18 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خریرد ایک سو آٹھ روپے 38 پیسے اور قیمت فروغ 111 روپے پاونس ٹرلنگ 144 روپے 49 پیسے 47 روپے 88 پیسے آج کراچی میں 10 گرام سونی قیمت 46 457 روپے رہی اور اب ہم آپ کو لے چلیں گے فن کے دنیا میں پانچ روزہ ایرانی فلم فسٹیول نے لوک برسہ اسلام آباد میں آج مسلسل تیسرے دن بھی بڑی تعداد میں فلم شاہ اکین کی توجہ اپنی طرف مبصول کروائی فسٹیول میں پہلی فلم کیوب آف شگر دکھائی گئے جس کی تقریب میں لوک برسہ کی ایگزیکٹیف ڈائریکٹر ڈاکٹر پوزیا سعید اور راولپنڈی میں موجود ایران کی ثقافتی سرگرمیوں کے سینٹر کے ڈائریکٹر علی آغانوری کے علاوہ شائیکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی فسٹیول میں پانچ فلم دکھائی جائیں گی جن میں بارڈی گارڈ کریزی کیسل اور ویر آر می شوز شامل ہیں یہ فسٹیول جمعہ تک جاری رہے گا استاد سلامت علی خان کی یاد میں لاہور آرٹ کانسل کی زیرے تمام میں ایک میوزیکل ایوننگ لاہور الہمرہ آرٹ سنٹر میں مناقق کی گئی معروف کلوکاروں جن میں استاد شفقت امانت علی خان فیضان علی خان نادر علی خان اور عرشد علی خان نے اس پروگرم میں اپنے فند کا مظاہرہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر عطا محمد خان نے کہا کہ ہماری کلاسیکی موسیقی کی بنیاد مضبوط ہیں جو کہ استاد سلامت علی خان جیسے موسیقی کے نامور استاد وں آ رہی ہے اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں مصر میں دو قدیم گمبت دریافت ہوئے ہیں مصری مہاری نے اساری قدیدوں کے مطابق یہ دونوں گمبت لگجور میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے مصری مزدور وں تھیوز میں کام کرتے تھے استاد سائنس آگنیزیشن اگلے بد کو لڑکانہ آرٹس کانسل میں سائنس فیسٹیفل مناقض کرے گی دوروزہ فیسٹیفل کا مقصد شرقہ میں سائنس اور کمپیوٹس سے مطالق علم میں اضافہ کرنا ہے سائنس دانوں نے ایک حالی تحقیق میں کہا ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کو قلبی امراض شگر اور ذہنی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ویٹیمن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے دن میں سورج کے سامنے دس سے پندرہ منٹ کھڑے ہونے سے کافی ویٹیمن ڈی خاصل ہو جاتی ہے تلیہ ہوئی مچھلی اور ڈیری مسنوات سے بھی سے موسم کے رپورٹ کے مطابق آج بھی ملک کے پاس بارائی لاکو سے بارش ہونے کے علاوہ شماری لاکہ جات گلیات اور کشمیر کے کچھ حصوں سے برہباری ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی گلگت بلتستان ہنزہ چترال سوی ملک شماری لاکو میں مزید دو دن موسم صاف ہونے کا کوئی امکان نہیں اس دوران گلگت بلتستان ہنزہ کریمہ آباد ارستور بنجی چترال اور اسے ملک علاقوں میں مزید بارش ہونے کے علاوہ مزید برہباری ہوگی جبکہ کل بعد دوپیر وادی نیلم راولہ کوٹ سمیت کشمیر کے بار علاقوں میں مزید برہباری ہونے کا امکان ہے جبکہ کل بعد دوپیر گلیات کے کچھ حصوں میں تیر رواؤں کے ساتھ مزید برہباری ہوگی جبکہ مالک ہزارہ دویجن اور خطہ پورٹوار کے کچھ حصوں میں مزید بارش ہونے کا بھی امکان ہے جبکہ خبر پختون خان بنو ملتان بھاولپور کے علاقوں میں اگلے دو سے تین دن تک موسم خوش ہوگا جبکہ کل سبھ کے وقت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند بننے کا امکان ہے کراچی ہیدراباد نواب شاہ سمید صبح سندھ کے تمام علاقوں میں کل دن کے وقت اچھی دھوپ ہوگی جبکہ پانچ یا چھ دن کے بعد صبح سندھ کے جنوبی علاقوں میں اور کراچی سندھ کی سائلی پٹی میں بارش ہونے کا امکان ہے کوئٹا سمید بلوچستان کے تمام علاقوں میں تیز اور تھنڈی ہوائیں چلیں گی ایک یا دو دن کے جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں تیز اور تھنڈی ہوائیں چلنے کا امکان ہے آج اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپرچر سات ڈگری سینٹی گری ساول پنڈی میں آٹھ تیسل آباد میں نو ملتان میں آٹھ لاہور میں دس سکھر میں بارہ دگری سینٹی گری ہیڈراباد میں گیارہ کراچی میں بھی گیارہ ڈگری سینٹی گری کویٹا میں منفی سات کلات میں منفی آٹھ دیائی خان میں چار دگری سینٹی گری پشاور میں سات چترال میں ایک سکردو میں منفی چار گلگت میں دو ڈگری سینٹی گری مزفر آباد میں تین مری میں اور اب آخر میں اہم فبروں کا خلاص ایک بار پھر سن لیجئے امت مسلمہ کے رہنواؤں نے ترکی میں غیر معاملی سربا اجلاس کے دوران صدر ٹرم کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کرتے وے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا دار الحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا وزیراعظم نے اسلامی تعاون تنظیم کی سربرا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیل دار حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس فلسطینی صدر نے سربرا اجلاس خطاب میں کہا کہ امریکہ اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان انموائدہ کرانے کے لیے موضو ملک نہیں ہے برری فوج کی سربرا نے کہا کہ فوج فاٹا کو قبائلی بھائیوں کے خواہشات کے مطابق قومی دھارے ملانے کی حمایت کرتی منصوبہ بندی کی وزیر نے کہا کہ اقتصادی ترقی تیز کرنے کے لیے سیاسی استحقام اور پالیسیوں کو تسلسل ضروری ہے پاک فوج کے شہید افسر سیکرنر لیفٹننٹ عبد المعید اور سپاہی بشار حسین شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آج لاہور اور گلگت نے سپردخوا کر دیا گیا اقوام متحدہ نے میانمر حکومت کو روہنگیا مسلمانوں کی گھروں کو بائز ذک اور محفوظ واپسی کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنے میں مدد کی پیش کش کی ہے خبر مدیر مدیر ہون دیسک لیاقت سید خطق مدیر فارن دیسک مقصود الرحمان خطق مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس روف مدیر کھیلوں کی خبریں وسیم احمد کوڈینیشن ایڈیٹر چودری زمیر شرف مدیر آلہ زہرہ عثمانی نگرانی آلہ جعوید خانجدون شعبہ خبر کی ہے پیش کش مزید خبروں اور تجزوں کی لیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بوک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ملاحظہ